سلمان بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس ان نام اور فتنوں میں تاریخ زلیل وہ بڑا فتنہ ہے کہ دکھنے میں تو شہد نظر آتا ہے مگر حقیقتاً وہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو کب ختم کر دے کچھ پتا نہیں مگر ختم ضرور کر دیتا ہے پہلے تو آپ حضرات اس کی ایک کلپ دیکھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں کہ کس طرح فتنوں کو پھیلانے میں اس نے اپنی حد پار کر دی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب محترم سلیم خان صاحب اور عزیزم سلمان خان ارواز خان حالوان ایک کا نام سوحیل خان ہے باقیوں کے مجھے نام نہیں آتے میرا آپ سب فیملی کو محبت برا سلام ہو اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو اور باقی سلیم بھائی آپ بڑے خوشکسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرما بردار بیٹا ملا ہے اتنی بڑی سلورٹی ہو کر یہ آپ کا نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے مجھے شویب اختر نے سلمان بھائی کی دو باتیں بتائیں اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چون بھی نہیں کرتے جیسے کہتے ہیں فوراں اس میں لگ جاتے ہیں یہ جنت کا راستہ جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں پھر دوسری صفت اس نے بتائی کہ اتنے بڑے صفی ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے تو مجھے اور صفی سے اللہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ صفی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے تو مجھے اور صفی سے اللہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے ہیں میں گوائی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ آپ سخی ہیں اور بخیر آدمی سے اللہ کا کوئی پیار نہیں چاہے وہ ساری رات تحجت پڑے سارا دن نفل پڑے روزے رکھے اگر وہ کنجوس ہے اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا دوستی نہیں لگائے گا اور جو سخی ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے جب سامری جادوگر نے بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت پہ لگا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کیا جائے تو وہ کچھ لوگ تھے تھوڑے سے تو ان کو قتل کیا گیا اور جب سامری کو پکڑا گیا قتل کے لیے تو اللہ تعالی نے جبریل کو بھیجا کہ موسیٰ اسے قتل نہ کرو اپنی موت مرنے دو تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو اصل مجرم ہے اس نے بچھڑے کی پوجہ پہ لگایا تو اللہ تعالی نے کہا موسیٰ یہ سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا وہ اپنی موت مرنے دیا ہے تو آپ کی سخاوت اور آپ کی ماں باپ کی فرما بلداری نے مجھے آپ کا فین بنا دیا ہے اور ایک آپ کو میں نے کلپ دیکھ انان مسلم بھائی سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے جو اس بیماری میں مقتلع ہیں اللہ ان کو زندگی کے ساتھ واپس لائے میں بھی اس کا شکار ہوا اور بہت ہی سیریس ہو گیا تھا اللہ نے زندگی لکھی تھی تو اللہ نے بچا لیا تو واقعی یہ بہت تکلیف دے چیز ہے باقی ہمیں جو ایس اوپیز ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ وبا والے مریض اور آپ کے درمائن ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے اور ایک نیزہ چھے فٹ کا ہوتا ہے جو آج مہارے پاکستان میں یہ ایس اوپیز میں کہا جا رہا ہے کہ چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں تو ظاہری احتیاط کی جائے اور اللہ کے سامنے فریاد کی جائے میری ساری ہمدردیاں محبت دعا آپ کے لیے ہے والسلام آپ نے کلپ دیکھ لی ہے اب آپ جانئے اس کی حقیقت کیا ہے جن خبیصوں اور مرتضوں کا نام اس جاہل نے لیا ہے اصل میں ان جاہلوں اور بددین لوگوں کا نام بھی میں لینا نہیں چاہتا بس پرناؤن یوز کر کے ان کو منشن کروں گا پہلی بات یہ تو پتھر کی لکیر بن چکا ہے کہ تاریخ ظلیل کو دین کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے اور اس بیان سے اس نے اپنی اس بات کو ثابت بھی کر دیا جو انسان مکمل طریقے سے مرتض ہو چکا ہو اور جان کر بھی بد پرستی کرتا ہو تو ایسوں کو نیک بول کر خطاب کرنا اس کا ہم کیا مطلب نکالیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ ان کی چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں یا بلا وجہ کا اپنا جھوٹا فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا کفر اور شرک نظر کے سامنے ہے اس کو صحیح کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے دو پیسے کیا خرج کر دی آپ کو تو یہ مسیحہ لگنے لگ گیا کل کو جب دجال سامنے آئے گا اور سورج اور چاند کی گردش پر قبضہ کر لے گا اور اپنی مرزی سے بارش برسائے گا کہیں آپ جیسے لوگ اس کو خدا نہ مان لیں اصل میں اس میں احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ کنفرم ہے کہ آپ جیسے لوگ دجال کو اپنا مسیحہ ڈیفینیٹلی مان لیں گے جو ذرا سی بناوری اچھائی کو دیکھ کر امپریس ہو جائے پھر دجال کی طاقت کا کیا کہنا تاریخ زریل صاحب یڑا بن کر پیڑا مت کھائیے بلکہ میرے کچھ سوالات کے جوابات دیجئے پہلا کیا مرتد کی تعریف کرنا جائز ہے جبکہ اس بات کا علم ہو کہ اس کو ایک اچھے خاصی جماعت فالو کرتی ہے دوسرا کیا بددین کو سخی بولنا درست ہے تیسرا کہ ایسوں کو جو حقیقتا دین کے دشمن ہو انہیں محبت بھراس سلام پیش کرنا جائز ہے پھر انہیں عید کی مبارک بات پیش کرنا درست ہے چوتھا کیا کافر کے تازم کا کوئی پہلو شریعت اسلامی کے اندر موجود ہے زلیل زہاگ اگر ممکن ہو تو ان سوالات کے جوابات ضرور قرآن و حدیث کی روشنے میں عطا فرمائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں